نمسکار پریکشاہ امیتر کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک پر پھر ڈسکس کریں گے جس کی کافی ڈیمانڈس ہیں حالانکہ ڈیمانڈس اس میں آنے والے ایک شددانت اتر اوپنی ویس سکھ وادی شددانت کی ہے لیکن چونکہ یہ بیچ میں نہیں لے سکتا ہوں اس لئے ایک سریز کے بطور یہ پنچل رہے ہیں اور اسی سریز میں پہلا ٹوپک آتا ہے راججے کی اتپتی اتپتی کے اور کارے کے سددانت کیا ہے اس کو اپن تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنے کا پریہاس کرتے ہیں ایک تو راججے کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بڑھایا جس میں میں نے بتایا کہ راججے پر کیا چیزیں کور ہوتی ہیں راججے کے ٹوپک میں کیونکہ راججے ایک ایسا ٹوپک ہے اسٹیٹ ایسا ٹوپک اپنے سیلیبس میں جو سیلیبس میں تین چار جگہ پر بکھراوا ملے گا آپ کو راججے اپنے کو ویچار دھاراؤں میں پڑھنا پڑتا ہے راججے تلنات مک راجنیتی میں پڑھنا پڑھنا پڑھتا ہے راججے کو اپنے آئی آر میں پڑھتے ہیں انٹینیس نیولیشن میں پڑھتے ہیں اور یہی راججے تب بھی پڑھا جاتا ہے جب اپنے تلنات مک راجنیتی میں پونجی وادی راججے سماج وادی راججے اوپنی وحشک راججے اتر اوپنی وحشک راججے چاہ پانچ جگہ پر یہ دیئے ہوئی اور ٹوپک ہوتے ہیں تو وہاں بھی اپنے کو پڑھنا ہوتا ہے تو اسی لیے اس کو کہیں ایک سیکوینس میں لے کر چلنا ضروری ہے بیچ میں سے نہیں لے سکتے ہیں ڈیریکل ڈیمانڈ تو یہ آئی تھی کہ پراسویتہ راججے کیا ہوتا ہے الٹرن اسٹیٹ کیا ہوتا ہے آپ اس کے اوپر ویڈیو بنا دیجئے پھر میں نے دیکھا کہ یہ ویڈیو اور بڑھے ہوئی نہیں ہے بیچ میں اور بیچ سے لینا صحیح نہیں رہے گا تو میں نے شروع سے لیا ہے راججے کے دو شددانت ہوتے ہیں ایک تو آئے گا اتپتی سے سمبندت شددانت تو یہ بتا دیں کہ راججے کی اتپتی کیا سوئی ایک آئے گا ایک کارے سے سمبندت شددانت یہ دو پرکاری شددانت یہاں پہ آتے ہیں تو اپن دونوں کو ساتھ میں کور کریں گے کیونکہ ویچاردارہ ہیں جو ہوتی ہیں وہ بھی اسی سے جو جس بھی جو ویچاردارہ پڑھیں گے اس کا بھی پرباہ جسے مارکسواد ہے یا ادھارواد ہے یہ راججے کی اتپتی کے بارے میں تو کیا کہیں گے کہ راججے کی اتپتی کیسے ہوئی ہے اور راججے کیا کام کرے گا یہ کیا بتائیں گے تو اپنے ایک جامپل لیتے ہیں ادھارواد کیوں کی ادھاروادی ویچارے کون جون لوگ جنہ کا ادھارواد کا جون لوگ راججے کی اتپتی کا شددان دیتا ہے سمجھوتا بادی شددان کانٹریکٹ تھیوری کی بات کرتے ہیں ہابس لوگ روسو آپ نے سنائے سمجھوتا بادی شددان تو جب اپنے بات کرتے ہیں راججے کی اتپتی کیسے ہوئی تو ادھاروادی کہیں گے کہ سمجھوتے سے ہوئی ہے راججے کرترم سنستہ ہے اپکرن ہے اور راجے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس مچین کے مطلب اپکرن ہے اس طریقے کی باتیں کریں گے اب وہ کام کے لئے کہیں گے کہ راجے کا کام کیا ہونا چاہی ہے تو راجے ایک آوشک برائی ہے ادار وادیوں کے نصار یہ بولتے ہیں کہ راجے ایک برائی ہے لیکن آوشک ہے آوشک کیوں ہے کہ راجے نہیں ہوگا تو پھر سرکشا گون کرے گا تو راجے کا کام کو ہی بتائیں گے اب اپنے آتے ہیں دیں وہ مارکس وادیوں پر مارکس وادی کیا کہیں گے پہلی بات تو مارکس وادی یہ کہتے ہیں کہ راجے ہوتا ہے نہیں یہ سربارہ میں اور راجے ہوتا ہے تو وہ ایک پنجی پتیوں کے سوشنگاہ ینتر ہے راجے یہ بولتے ہیں مارکس وادی اب جب بات کریں گے اپنے کی کارے کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ ان کا کام کیا ہے راجے راجے کا ایک ہی کام ہوگا یوگیتہ انصار کارے کریں گے ویٹی اور آوشکتہ انصار پرابت کریں گے راجے آرتھک سمانتہ استعپیت کرے گا یعنی جو مارکس وادی ویچار دھارہ سے جڑی چیزیں ہیں وہ ہی اتپتی کے سدھانت میں اور کارے میں سمجھ میں آئے گی تو ایسے ہی اپنے یہ تینوں ٹوپک آپس میں جڑے ہی ہیں کون کون سے راجے کی اتپتی کا سدھانت راجے کے کارے اور ویچار دھارے ہیں تو ان کو الگ الگ کر کے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ان کو ایک ہی جگہ پہ پڑھنے کا پریاست کریں آپ اور میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بھی میرا پریاست یہ رہے گا کہ ایک ہی جگہ پہ ان کو کور کیا جائے حالانکہ انگیوں پر الگ سے ویڈیو اور بڑھیں گے سماج واد پر ایک پرکار کا ویڈیو بنایا ہے میں نے سماج واد کے کون کون سے پرکار ہوتے ہیں کیونکہ کارل مارکس کے سماج واد میں ان توڑ ملوڑوں ترکی پیس کرنے کا پریاست کیا ہے تو بیسک افدھار نائے ہیں جن کا پتہ اپنے کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ یوٹیوب ویڈیو دیکھنے کا جو آپ کا پرپس ہے نا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو سارا کنٹینٹیاں مل جائے گا آپ کا پرپس یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ بک پڑھنے بیٹھو تو بک آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے اور میرا یہی پریاس ہے کہ جب آپ کتاب میں ان توفکس کو پڑھنے کے لیے بیٹھ ہوگے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا بوریت فیلنے ہوگی آپ کو مجھائے گا یہ میرا پریاس ہے آگے سلتے ہیں پھنے تو راجے کی عطبتی کے صدانتوں کی بارے میں پڑھتے ہیں اپیوں کی تاوات سب سے پہلے اپیوں کی تاواتیوں کی بارے میں آپ نام سنا ہوگا بین تھم اور میل تو اپیوں کی تاواتی بیچارک اور بین تھم کی بک ہے فرگمنٹ آف گورنمنٹ اپیوں کی تاوات جو کی صدانت پر کام کرتا ہے کہ راجے کیسا کام کرے گا راجے ایسا کارے کرے گا جسے ادھکتم ویکتیوں کا ادھکتم کلیان ہو ادھکتم ویکتیوں کو ادھکتم سکھ کے پرابتی ہو یہ اپیوں کی تاوات کی مہن تھی میں تو آگیا کہ راجی کیسا کام کرے گا اپیوں کی تاواتی راجے کو ایک سنکھا مانتے ہیں جو ویکتی کے لیے سکھ انبوتی والے کارے کرے گی یعنی راجی ویکتی کے سکھ ملک ہیتوں کے لیے کارے کرے گا اور میل کے ایک کوٹیسن ہے جو پرکشہ ہم پوچھے آتی ہے ایک سنتشٹ سوری کے پیگشہ ایک اے سنتشٹ منشے ہونا اچھا ہے اور ایک سنتشٹ منشے سے اے سنتشٹ سکرات ہونا اچھا ہے یا اے سنتشٹ لکھا ہوا ہے سنتشٹ نہیں ہے اے سنتشٹ سکرات ہونا جیادہ بہتر ہے سنتشٹ منشے کے پیگشہ ایسے کوٹے سناتی ہیں جیس میل کی بین تھم کے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں اپن حلنگی میل اور بین تھم کو اپن الگ سے بھی پڑھیں گے اس لبس میں ہے سیکنڈ اونٹ میں بین تھم ماترات مک اور گنات مک سکھ کو ابھید مانتا ہے جبکہ میل گنات مک سکھوں کو ماترات مک سکھوں سے اچھ کوٹے کا مانتا ہے یعنی بین تھم ماترات مک سکھوں کی بات کرتا ہے وہی نہیں دیکھتا ہے کہ سکھ ہے کسی وقتی کو کس چیز سے ملتا ہے کسی وقتی کو کس چیز سے سکھ ملتا ہے ایک وقتی کو لوکی سکھ کی روٹی کھا کر کے بھی سکھ مل سکتا ہے اور دوسرے وقتی کو سکتا ہے کہ گی میں بلکل چپڑی روٹی بھی اس کو بڑی انہی لگ رہی ہو تو بین تھم تو مانتا ہے ماترات مک سکھ تو میل کہتا ہے نہیں سکھ گنات مک ہوتا ہے ایک وقتی ایک روٹی کھا کر کے بھی خوش ہے ایک ٹائم کی روٹ تکھا کر کے بھی خوش ہو سکتا ہے انہیں گناہ آتمک خوش ہی کیا ہے ایک ویکتی آئی ایس کی نوکری پراب کر کے خوش ہو سکتا ہے دوسرا منتری بن کر کے بھی ہو سکتا ہے وہ خوش نہیں ہو اس کے بلاسہیں زیادہ ہو تو سکھ گناہ آتمک ہوتا ہے تو یہ دیان رکھنا ہے کہ بین تھم ماتر آتمک سکھ کی بات کرتا ہے پھر میل اس میں صدار کرتا ہے اور پھر گناہ آتمک سکھ کی اودھار نہ دیتا ہے اپیویتہ وادی راجے کو صادر مانتے ہیں اور ویکتی کو صادی اودھار واد سے جڑا ہوا ہے اور ویکتی کو صادی مانتے ہیں اس لئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راجے کس کے لئے کام کرے گا ویکتی کے لئے کام کرے گا کیسا کام کرے گا جسے عدیبتم ویکتیوں کا عدیبتم کلیان ہو سکی پھر اپنا بات کرتے ہیں ویکتی واد کی ویکتی واد کیا کرتا ہے کیسے کام کرے گا اب نام سے پتا چلتا ہے ویکتی واد جو نکر آتمک ادھارواد کی ویسیستائیں ہیں وہ وقتی بات یعنی اپن جو چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ آپ نکر آتمک ادھارواد سے کوئلیٹ کر سکتے ہو یہ سوطنترطہ کے پرکاروں میں آپچارک سوطنترطہ سے آپ اس کو کوئلیٹ کر سکتے ہو آپچارک سوطنترطہ سوطنترطہ کے دو پرکار آپچارک انوپچارک یا پھر نکر آتمک اور سکار آتمک بول دیجئے تو نکر آتمک شتنت رتا سے آپ اس کو کوئلیٹ کر سکتے ہو اور ان ویکتی بات کو کہاں جوڑ سکتے ہیں پر آپچارک سمانتہ میں جوڑ سکتے ہیں وہ بھی ویکتی بات پر آدارت ہے نیای کی بات کریں گے تو آپچارک جو نیای ہے وہ بھی اسی پر آدارت ہے کیونکہ تو آپچارک شتنت رتا آپچارک سمانتہ آپچارک نیای اور ویکتی بات ایسا صددان جو کس کے عدد کی بات کرے گا کیوں ویکتی اس کے لیے important ہے یعنی ویکتی سادھے ہیں راج جے سادھے ہیں تو کیسا کام دے گا یہ یہ نکاراتم گدارواد والے پوئنٹ بولے گا پرتی پادک ہے ہرورٹ اسپینسر جے ایس میل اس کے مکھے سمرتک ہیں ایسا بول سکتے ہیں اپن مکھے سمرتک ہیں ہرورٹ اسپینسر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سی چرچہ پک کریں تو ہرورٹ اسپینسر کی بک ہے مین ورسید اسٹیٹ ہرورٹ اسپینسر ڈاروین سے پرباویت ہے اور راج جے کی اتپتی کا آنگیق صداند دیتا ہے آنگیق صداند کو سا عویہو صداند بھی بولتے ہیں اس کو جیوک صداند بھی بولتے ہیں یعنی آنگیق یا جیوک صداند مال لیجئے سا عویہو صداند مال لیجئے تینوں نامی اس کے یعنی راج جے ایک سریر ہے اور جو لوگ رہ رہے ہیں اس کے اندر جو ایک ویبستہ ہے یہ لوگ اس کے انگ ہیں یہ مانتا ہے ہرپٹ اسپینسر یا آنگیق صداند کی عویہو دار نے یہ کرتی ہے آنگیق صداند ہرپٹ اسپینسر نے دیا ہے ڈاروین سے پرباویت ہے یوگیتم کی اترجی ویتا کی بات کرتا ہے اور یوگیتم کی وجہ اس کی بات کرتا ہے ہرپٹ اسپینسر ہرپٹ اسپینسر کو اتنا ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جیس مل تو پھر بھی اپنے پڑھ لیں گے کیونکہ مل کو تو لکس بھی پڑھنا ہے ہرپٹ اسپینسر کو نہیں پڑھ جائے گا یوگیتم کی وجہ نیکی سب کی وجہ کی بات کی جاتی ہے جبکہ سکراتم قدارواد میں آپ آگے پڑھیں گے سکراتم قدارواد میں سب کی وجہ کی بات ہے سروہیت کی بات کی جاتی ہے تو آپ کو تھوڑی بہت تھیم سمجھ میں آئیے تو اب پورا ویکتی بات سمجھ میں آئے گا آپ کو یہی سے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وچار دھارہ ویکتی کو ساتھ دے مانتی ہے کلیر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا تھی ویکتی بات میں راججے کو آوشک برائی مانتے ہیں راججے آوشک ہے لیکن برائی ہے آوشک اس لیے کہ ویکتی کو بہاری آنترک سرکشہ اور قانون بیوستہ استعبت کرنی چاہیے یعنی ویکتی تھوڑی نہ سرکشہ کام کرے گا سرکشہ کام تو راججے کرے گا برائی اس لیے کہ راججے ادھک تمکارے کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی پھر ویکتی کے ہر کام میں ہسٹی شیپ کرنے کا پریاث کرتا ہے راججے اس لیے راججے کو جیدہ قانون نہیں دیے جانے چیئے جتنی ادھک قانون دیے جائیں گے ان سے راججے کے سکتے میں وردیو اس لیے ویکتی کے ادھکار اور ستنترتہ میں کمی آئے گی ویکتی بات نیم نے تکتے استعبت کرتا ہے کیا کہتا ہے ویکتی بات راججے کے بارے میں پولیس راججے کی استعبت نہ کرتا ہے پولیس راججے کا مطلب پولیس کا کیا کام ہے سرکشہ کرنا پولیس کا کام ہے راتری پرہری کا کام کرنا تو راججے راتری پرہری ہے راججے راتری پرہری ہے پولیس راججے ارثات کے حال سرکشات میں کارے کرے گا یہ لیسیج فیر سے دانت کو سوکار کرتا ہے لیسیج فیر کا مطلب ہے ویکتی کو پون تے کھلا چھوڑ دیا جائے اور یہ جو اودھار نہ دینے والا ویکتی ہے وہ ہے ڈیویڈ اسمیت ڈیویڈ اسمیت بھی ویکتی وادی ہے ڈیویڈ اسمیت بھی نکارات میں کداروا دی ہے کہ ڈیویڈ اسمیت ارث ساستر کا جنک ہے جو لیسیج فیر کا سدان دیتا ہے کہ ویکتی کو پون تے کھلا چھوڑ دیا جائے جب بات آتی ہے کہ ویکتی کو پون تے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہ تو اپنی سودانت بتاؤں گا گلت اپیو کرے گا تو یہ کھا جاتا ہے ویکتی واد میں کہ وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس میں بیویق ہے وہ جانتا ہے کہ میرے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کیونکہ راجے کو سرکشات میں کام دینا چاہتا ہے سودارات میں کام نہیں دیتا ہے ویکتی واد ویکتی کے ادھکار اور سوتانترتا کا سمرتک ہے دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھے نکر آتمک ادارواد نکر آتمک سوتانترتا آپ نکر آتمک سمانتا بول دیجئے نکر آتمک نیائے بول دیجئے یا اوبچارک سوتانترتا اوبچارک سمانتا اوبچارک نیائے ان سے سمان دیتا ہے ایک اور چیز سمکالین جو دارواد ہیں اس میں پنچ سوتانتروادیوں کو پڑھتے ہیں تو یہ سوتانتروادی بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہیں یعنی ویکتی واد جو ہے یہ سوتانتروادیوں سے بھی ملا ہوا ہے ان کی جو سوچ ہیں ان کی ویچار دھارہ ہے اس کا پورا پرباہ سوتانتروادیوں پر ہے سوتانتروادی ویچارک کون سے ہیں نوجک برلن حیق پریڈمین یہ سوتانتروادی ویچارک ہے ویکتی وادیوں کی پکش میں ترک ہے کیا ترک ہے دیکھتے ہیں ویکتی وادی راجے کو کرتریم سنستہ مانتے ہیں رائٹ کہ راجی گذپتی کیسے ہوئی ہے پراکرتی کہے گی کرتریم ہے تو کرتریم سنستہ مانتے ہیں ویکتی وادی اوداروادی کرتریم سنستہ مانتے ہیں نیونتم کارے دینا چاہتے ہیں راجے کو نیونتم کا مطلب کہ سرکشات میں کارے کریں گے صدہ رات میں کاریے نہیں کریں گے راجے کی ایسا پلتا کو صد کرتے ہیں اور ادھک کارے کرنے سے برائیں اتپن ہو جاتی ہیں ایسا مانتے ہیں اور راجے کو اناوست سے خست شیپ کرنے سے روکتے ہیں اور یوگیتم کی وجہ کو روکتا ہے یالو چھنا ہے یوگیتم کی وجہ کو روک لیتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کہل یوگیتم کی وجہ چاہتا ہے تو کیول یوگیتم کی وجہ چاہتا ہے روکتا نہیں ہے یوگیتم کی وجہ کی بات کرتا ہے یوگیتم کی وجہ سے کوئی اور اچھا ان سے آپ سمجھنا چاہے تو آر ایکشن جیسی چیزیں نہیں دی جانی چاہے ایسا ماننا ہے ہرورٹ اسپینسر کا وکتیواد کا نکراتم قدارباد کا اور سویچہ کنتروادیوں کا ایسا ماننا ہے جس میں یوگیتا ہوگی وہ خود ہی آگیا جائے گا یہ یوگیتم کی وجہ اور سکراتم قدارباد جو صداراتم کارے دیتا ہے راجے کو وہ پھر کہتا ہے یوگیتم کی نہیں سب کی وجہ ہونی چاہیے کچھ کوٹیسن سے سمنیر کی کوٹیسن ہے راجے کو وکتی کے عدیتم کاریوں میں ہستشیپ نہیں کرنا چاہیے میل کہتا ہے راجے عدی کارے کر کے وکتی کے آتم ویسواس میں کمیلاتا ہے اور اس کی اتردائیتو کی باونہ کو دربل کر دیتا ہے اس کے چریتر کو پونٹھت بنا دیتا ہے میل کی کوٹیسن ہے وکتی کے مانسک ساماجی ساریرک کاریوں کا سچا نرنائک راجے نہیں ہے فریمین کہتا ہے وے سرکار سب سے اچھی ہے جو نیونتم ساسن کرتی ہے اس کے وپکش میں کیا ترک ہو سکتے ہیں حونس لے یوگیتم کی وجہ نہیں ابھی تو سب کی وجہ ہونی چاہیے ریچی کہتا ہے ویکتی بادی راجے کو ایک روکڑ بہیگی ترے مان لیتے ہیں اراجکتہ وادیوں کا ماننا ہے اراجکتہ وادی ویچارک ہیں پرندو بکانین گوڈوین پروپڈکین ویلیم گوڈوین اور لورڈ ایک ٹان یہ اراجکتہ وادی ویچارک ہیں اراجکتہ واد کو اپن تھوڑا سا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ویکتی باد کمپلیٹ ہے اراجکتہ واد کو اپن سمجھتے ہیں اراجکتہ واد ایک تو ہوتا ہے راج راج کرنا ساسن کرنا اراجکتہ واد جو ساسن نہیں کرنا چاہتے ہیں یعنی جو راجے کو برائی مانتے ہیں راجے کو برائی ادھار واد بھی مان رہے ہیں راجے کو برائی اراجکتہ وادی بھی مان رہے ہیں لیکن ادار وادی یہ کہتے ہیں کہ راج جی آوشک تو ہے یہ تو سرکشہ کون کرے اراجکتہ وادی یہ کہتے ہیں کوئی آوشک نہیں ہے راج جی تو اناوشک ہے تو راج جی اناوشک برائی ہے ایسا ماننے والے کون ہیں اراجکتہ وادی ایسا مانتا ہے اور کون مانتا ہے راج جی کو اناوشک برائی سامنے وادی بھی راج جی کو اناوشک برائی مانتے ہیں اور کوئی جو راج جی کو اناوشک برائی مانتے ہیں داشنک ارازکتہ وادی گاندی جی ٹالسٹوائی تھورو یہ بھی راجیوں کا اناوشک برائی مانتے ہیں یہ بھی ارازکتہ وادی ہیں لیکن داشنک ارازکتہ وادی ہے ان ارازکتہ وادیوں کو نام یاد رکھنا بہت ضروری اپنے لئے بہت امپورٹنٹ ہے پرندو بکاچین گوڈوین کروپٹیکین ویلیم گوڈوین اور لارڈ ایکٹرن وچار دھارہ راجی کو سادن مانتی ہیں کہ راجی ایک سادن ہے اور راجی اناوشک برائی ہے راجی کا انمولن کرنا چاہیے بہاری سرکشا اور آنکرک سرکشاوی ویکتی کو دینا چاہتے ہیں راجی کو کرتریم سنستہ مانتے ہیں پرندو کی کوٹیسن ہے منوشعہ پر منوشعہ کا ساسن سب سے بڑا اتپیڑر کرتا ہے منوشعہ پر منوشعہ ساسن کر رہا ہے یہ سب سے زیادہ کشدائق بات رہے لوگتانترک بیوستاؤں میں راجی کی بیوستاؤں میں تھومس پین میرا من ہی میرا دھرم ہے پرندو سمپون سمپتی چوری ہے بہت بات پوچھا بھی گیا ہے اور کالماکس کی کوٹیسن آتی ہے ادھکان سمپتی چوری ہے سمپون سمپتی چوری ہے یہ تو گیا پرندو اور ادھکان سمپتی چوری ہے ایسی بات کرتا ہے کالماکس اب آتا ہے ساویہ و سیدان ہرورٹی سپینسر کا جس کے بارے میں اپنے وقتی بات میں بھی ڈسکس کیا ہے اس کے سمر تک ہے پلیٹو، ارستو، ہوبز، روسو گمپلاویچ، پال، لینن، پھلوارن، ریسن، رینسے برن ہگل کانٹ بوسانگ کی بھی ایسا مانتے ہیں سدانت، جنم، رسنا، وکاس، پارس پر ایک نیر بڑھتا اور ویناس کے چرنوں کی تلنا راجی اور سریر میں سمروکتا کی ساتھ کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ راجی تو ایک سریر ہے راجی سریر ہے ٹھیک ہے ایسا مانتا ہی راجی ایک سریر ہے اور راجی کے اندر جو لوگ نیواز کر رہے ہیں جو انسان نیواز کر رہے ہیں راجی کے اندر یہ ان کے انگ ہے ٹھیک ہے یہ ان کے انگ ہے جنم، رچنا، وکاس، پارس پر نیر بڑھتا ایک انگ کی دوسرے انگ پر نیر بڑھتا ہے ہاتھ، کان، آنکھ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک انگ دوسرے انگ پر نیر بڑھتا ہے وکاس ہو، ویناس ہو ان کے چرنوں کی ساری تلنائیں آپ شریر سے کر سکتے ہیں کہ راجی کا وکاس ہو رہا ہے ویناس ہو رہا ہے تو یہ شریر کی طرح ہے تو شریر کے پریپیکش میں اس کو سمجھا جائے یہ ماننا ہے ساویوی صدقانت کا ہرورٹ سپنسر کی بک ہے مین ویسے اسٹیٹ کی چرچہ کیتی میں نے اور ایک اور بک ہے اس کی تھیوری آف سوسولوجی اب آتے ہیں اپنے آدھر سواد پر آدھر سوادی ویچارتا رہا کیا کہتے ہیں پانس تنکر ہیں بہت ایمپورٹینٹ آدھر سواد کی جگہ جگہ پہ آتے ہیں ہیگل گرین کانٹ بوسان کے بریٹ لیں ان پانس کے نام یاد رکھیں آدھر سوادی ویچارت ہیں آدھر سواد ہی ہیں تھی راجے کو پراکرتک سنسطہ مانتے ہیں راجے گھت پتی کیسے ہوئی پراکرتک ہوئی ہے تو اپنے دیکھا ویکتی واد کرتری مانتا ہے اپیوگی توادی کرتری مانتے ہیں ساوی بھی شددانت والی کرتری مانتے ہیں لیکن آدھر سوادی کرتری مانتے ہیں آدھر سوادی راجے کو پراکرتک سنسطہ مانتے ہیں سکتی کے ویکتیتو کا راجے میں کر دیتے ہیں ویکتی کے ویکتیتو کا ویلو اپن کر دیتے ہیں راج جی میں یعنی ویکتی کو راج جی سے بڑا نہیں مانتے ہیں ان کے لیے راج جی سادھے ہے اور ویکتی ان کے لیے سادھن ہے اس لیے تو ہیگل کی کوٹسن آتی ہے کہ راجہ ایسور کا آتار ہے راجہ کے آدیسوں کا پالن کرنا چاہیے راجہ کے آدیسوں کی اوہلنا کرنے کا مطلب ہے آپ ایسور کے آدیسوں کی اوہلنا کر رہے ہیں ایسا مانن جاتا ہے ہیگل کی کوٹسن راجہ ایسور کا آتار ہے ویکتی راج جی میں ویلے ہو کر اس کے ویبسائک ویکتیتو کا نرمان کرتا ہے راج جی واسطوک آتما کا سربوس پرکٹی کرن ہے بوسان کے کہتا ہے راج جی نیتک نیموں سے نہیں بندھا ہے بلکہ نیتک نیموں کا ابھی بھاوق ہے ہیگل کی کوٹسن یود سے راج جی کے ویکتیتوں میں نکھا رہا تھا یہ بتاتا ہے کہ راشت راج جی کے افدھارنا کو کہاں تک لے گیا تھا فاسی بادی کی بات نہیں کرے اپنے ویچار دھارا کی تو بات دوری رہ جائے گی راج جی کی اتپتی میں یہ ویچار دھارا بھی راجے کو سادھے مانتی ہیں راجے سادھے ہیں اور ویکتی سادھن ہے اس ویچار دھارا کے لیے موسولینی اور اٹلاک اسی ویچار دھارا کے سمر تھے موسولینی کی کوٹسن ہے جیسے اسطرے کے لیے ماترتو آوشک ہے اسی پرکار پروس کے لیے یود آوشک ہے آگیا پالن آدھے سویوستہ اور ایک تا سب راجے کے اندر ہے راجے سے باہر کچھ بھی نہیں ہے ایمپورٹنٹ بہولوادی بہولواد کو پڑھیں گے پورا ڈیٹیل میں سمپربوتہ کے اگینسٹ میں یہ تھیوری آئی تھی گیرک اور میٹ لینڈ دو جرمنی کے بیچارک اس تھیوری کو لے کر کے آئے جو ہی مانتی ہے کہ راجے کا اکیلا پربوتو نہیں ہوتا ہے راجے میں یعنی جب سمپربوتہ کی اوہدار نہ اینا تو سمپربوتہ نے سروت سکتی دی دی راجے کو راجے کو سروے سروہ بنا دیا تب گیرک اور میٹ لینڈ آتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ راجے سروے سروہ نہیں ہوتا ہے راجے اتنا سکتی سالی نہیں ہے بلکہ راجے کیسے کام کرے گا یہ اس کے اندر جو راجے کے اندر سنگ ہوتے ہیں سمدائے ہوتے ہیں سماج ہوتے ہیں سموے ہوتے ہیں یہ پر بھاویت کرتے ہیں تو راجے کوئی سادن مانیں گے آپ کے اتنی تھوارے سمجھ میں آیا ہوئے کہ راجے ان کے لئے سادن ہے راجے اتنا سروت سکتی سالی نہیں ہے جتنا کی سمپربوتہ کیسے دانت کے دوارہ اوشٹین، ہوبز ان لوگوں نے بڑھا دیا بودہ اتنا سکتی سالی نہیں ہے تو راجے ان کے لئے سادن ہے ویکتی سادن ہے لیکن ویکتی سے زیادہ امپورٹنس یہ دیتے ہیں سمدائے کو سماج کو سنگ کو سنگٹھن کو ایک سمدائے ہے اس لئے راجے سادن ہے میں بات کرتے ہیں اپنے لوکل لینکاری راجے لوکل لینکاری راجے ارث سداراتمک اور سکراتمک کارے کرتے ہوئے ادھکتم ساماجک سیواؤں اور افسروں کا سرزن کرنا کیا کارے ہوگا لوکل لینکاری راجے کا تو دیکھیں سکراتمک ادھارواد جیسے ادھارواد کا اصفہ روح بدلا یہی کل لینکاری راجے بن گیا سکراتمک ادھارواد لانے کا اثر دیا جاتا ہے گرین کو جے ایس میل کو یہ جو ویکتی ہیں انہوں نے کل لینکاری راجے کی ادھارنا دی گرین کو نکراتمک ادھارواد اور سکراتمک ادھارواد کی یوجہ کڑی آگاتا ہے یعنی راجے اب تک سرکشات میں کام کر رہا تھا لیکن اب سدھارات میں کام بھی کرے گا اب یوگیتم کی وجہ نہیں ہوگی بلکہ سب کی وجہ ہوگی یہ ہے لوکل لینکاری راجے کے ادھارنا اور جاہاں ڈیٹل میں سمجھنا ہے تو بھارتی سمیدھان کا نیتی نیدے سکتتو جو ہے بھاگ چار جو ہے وہ اسی چیز کو اسپشٹ کرتا ہے کہ بھارت ایک لوکل لینکاری راجے ہیں سدھاراتمک سکراتمک کارے کرتے ہیں ادھکتم ساماجک سیواؤں اور اوسروں کا سرجن کرے گا کارے کشتر کیا ہوگا نیونتم اور آوشک کاریوں کے ساتھ سدھاراتمک کارے کرے گا اور ایسے سرجن آتمک ساماجک سیواؤں کا سنچالن کرے گا جو اس کے پونھ ویکتیتوں میں سائق ہوں گی ایون ویکتی کو اوسر کا سادن سویدائیں اپلبد کروائے گا لیکن اس کے لئے کوئی آوشک سرط آروپیت نہیں کرے گا یہ ہے لوکل لینکاری راجے کی افدھان بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں کا آپ کو ویڈیو اچھا لگ رہے ہیں آپ چینل سے جڑے ہیں نئے جو کوئی ٹاپک آ رہے ہیں وہ اپڈیٹ کے لئے آپ مارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو لائک کیجئے کمینٹ کیجئے اگر کچھ کمی لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ بتائیے اس میں ہم لوگ صدار کریں گے بہت بہت دھنیواد آپ لوگوں کا جڑے رہے ہمارے ساتھ